اسلام علیکم میرے بھائیو اور دوستو میں ہوں عبدالباری اور انہر پوائنٹ چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں یہاں دوستو بڑی دنوں کے بعد آپ لوگوں کے بیچ آئے ہیں یہاں دوستو میرا کچھ پروبلم چل رہا تھا جس کے وجہ سے ہم ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہے تھے بس اب وہ پروبلم دور ہو چکا ہے اب جو ہے کہ آپ بہت جلد جلد آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر کے دیتے رہیں گے یہاں دوستو اور رہی بات کی لاغڈون کے بعد پھر جو ہم فیس کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے بیچ آنے والے ہیں یہاں دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ سائج بوکس کے بارے میں یہاں دوستو کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے یہ سائج بوکس ہمارا کام کرنا بند کر دیتا ہے یعنی کام کرتا تو ہے لیکن سائج خراب کر دیتا ہے تو اس سوچ ویسن میں کیا کرنا ہوگا آپ دھیان سے دیکھئے اس ویڈیو کو یہاں دوستو ابھی ہم یہاں پر اس کا سائج لکھ رہے ہیں یہ بوکس جو بنا رہے ہیں اس بوکس کا سائج بنا رہے ہیں ہم یہاں پانچ انچ بائی پانچ انچ ٹھیک ہے پانچ انچ بائی پانچ انچ جیسے ہی انٹرک کیے تو اوپر کا سات انچ ہو گیا اور نیچے کا جیسا کا ویسا ہی ہے جی ہاں دوستو تو ایسا اگر پروبلم آپ کے ساتھ کبھی آ جائے تو آپ کیا کریں گے اس وقت آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ایک بار جو ہے نا اس کو پھر سے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروپرشنل لکھا ہوا ہے یہاں پہ جو یہ لکھا ہے اس کا سامنے میں ٹک لگا ہوا اس ٹک کو بنا جھجک کے آپ کو ہٹا دینا ہے ٹک کو جیسے ہٹا دیجئے گا اس کے بعد پھر سے ایک بار اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سائج دے سکتے ہیں انٹو تین انچ تین انچ دیکھ سکتے آپ اوپر میں پانچ انچ اور نیچے میں تین انچ یہاں دوستو تو اس طرح کا پروبلم کبھی بھی آپ کے سامنے آئے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ آپ اس پروبلم کو دور کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو یہ ٹریک آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے واسطے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ زیادہ شار کیجئے تاکہ اور بھی بھائی لوگ سیکھ سکے پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے بہت بہت شکریہ